بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے ملوہ دال لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزہ دار ہوتی ہے آپ لگ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسن آئے گی پسن آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کیجئے گا چلیں ہم اس کے انگریڈینس نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے اور اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے آپ کو ملوہ دال بنانے کا طریقہ بتائیں گے ملوہ دال بنانے کے لئے میں نے یہ چار دالیں لے لی ہیں جس میں میں نے ماش کی دال لے لی ہے پچاس گرام موم کی دال لی ہے میں نے پچاس گرام چنے کی دال پچاس گرام مسور کی دال پچاس گرام یعنی میں نے یہ ٹوٹل پوری دالیں دو سو گرام لی ہیں پچاس پچاس گرام چاروں دالوں کو ہم نے لے لیا ہے اور یہ تمام دھولیوی ڈالیں ہیں اب ہم اس کو کسی بول میں ڈال کے اور اس کو ہم بھیگنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا کیا کریں گے ایک گھنٹے کے لیے ہم اس میں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں ہم دالوں کو ہم نے اچھا سا پانی ڈال کے بھگا دیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہماری دال کو بھٹو ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چیزیں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں تین ادد ہری مرچے ہیں یہ اور ون ٹیبل اسپون کٹیوی لال مرچ اور ہاف ٹیبل اسپون ہل دی یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ون ٹی اسپون ہم نے یہ ادرک لے لیا ہے اور ون ٹی اسپون ہی ہم نے لسن لے لیا ہے اس کو ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا تھا ادرک کو بھی اور لسن کو بھی بس اب ہم اس کو چھولے پر چڑھا دیں گے اور یہ ٹیمارٹر ہم ایک عدد ہمیں اس میں ٹیمارٹر لے لیا ہے نادی گل جائے گی پھر ہم یہ ٹیمارٹر کاٹ کے اس میں شامل کریں گے ابھی ہم دال کو ایسے ہی چڑھا دیں گے چھولے پر دال کو گلتے ہوئے آدھر گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی اسپون سفیز زیرہ ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی اسپون سفیز زیرہ اور یہ جو ہم نے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لے لیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دال ہماری عادی گل گئی ہے اور اب عادی ہماری دال یہ ٹیمارٹر کے ساتھ گلے گی اب ہم اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دال عادی گل گئی تھی اب عادی یہ ٹیمارٹر کے ساتھ گل جائے گی اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں جب تک کہ ہماری یہ دال اور ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں میں آپ کو اس کا ٹائم بتا دوں گی ہماری دال ہو گئی ہے چماتر بھی اس میں ہو گئے ہیں آدھا گھنٹہ لگایا ہے یعنی کہ یہ پوری دال گلنے میں ہمیں ایک گھنٹہ لگایا ہے اب ہم اس کو گھوٹ لیں گے دال گھوٹنی سے آپ اس کو اچھا سا گھوٹ لیجئے گا اور پھر اگر اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ڈال دیجئے گا ورنہ آپ اس کو ایزٹیس ہی بگار سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی آدھی کب اتنا بس پھر ایک گھوٹنی سے بگار دیں گے اس کو ہم گھوٹ لیتے ہیں اچھا سا بس ہم اس میں آدھی کب پانی ڈالیے بس زیادہ نہیں صرف ہم نے اپنی دال جو گھوٹنی تھی اس کو ہم نے دھویا ہے بس اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیے اس میں پانی بس ایک گھوٹنی سے بگار دیں گے اب میں آپ کو بگار کی چیزیں بتا دیتی ہوں دیکھیں کہ تیچھی دال ہماری گھوٹ گئی ہے ٹیمارٹر بلکل نہیں آ رہی ہیں بس یہ تیار ہے ایک اُبال آجے گا تو ہم اس کو بگار دیں گے 1 ٹی سپون نمک بھی ایٹ کر دیا تھا اب اس میں اُبال آ رہا ہے اب ہم اس کا بگار تیار کر لیتے ہیں یہ آدھی پیاز لے لیے جس میں سلائس میں کاٹ لیا ہے اور چار ادت ثابت لال مرچیں 1.5 ٹی سپون سفیز زیرہ 50 گرام میں نے اس میں گھی لے لیا ہے اور 1 ٹی سپون مکھن لیا ہے گھی کو آپ کم دیا دہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دال کو بدال لے دیں ہم نے گھی ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم یہ پیاز دال دیں گے جب ہماری پیاز ہلکی کی براؤن ہونے لگے گی تو ہم اس میں دوسری چیزے بھی ایٹ کر دیں گے ہلکی ہلکی بلابی ہونی شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر سفیز زیرہ بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ سابت لال مرچیں ابھی مکھن ہمارا رہ گیا ہے مکھن بھی ہم اس میں ڈالیں گے جب یہ براؤن ہو جائے ہمارا بگار بگار اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم مکھن ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہم نے مکھن لے لیا تھا ملٹ ہو گیا ہے اب یہ اس کو ہم بگار کو ڈال میں بگار لیتے ہیں سربین دش کے اندر نکال لی ہے ڈال اب ہم اس کو بگار لگا دیں گے ہماری مزیدار سی ملوہ ڈال تیار ہے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے بلکل ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اس کا فی بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ملوہ ڈال کیسی لگی چلیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیشہ خوش رہیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ